اسلام علیکم کیویورز کیسے ہیں کیویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جو انٹین ہے وہ کیسے ریجسٹر ہوتا ہے آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ویب پہ جائیں گے اور آئی آر آئی ایس ٹائپ کریں گے آئی آر آئی ایس سمپل لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ ویب سرچ آ جائے گی ویب سرچ میں جا کے آپ لاغن کریں گے لاغنگ میں اب آپ کے پاس ریجسٹریشن فار انریجسٹرڈ پرسن جب ریجسٹریشن فار انریجسٹرڈ پرسن اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ سمپل اپنا سین ایسی لکھیں گے تو میں نے یہ دمی ایک سین ایسی نمبر لکھا ریوکس میں دیکھ لیں گے مسٹر ہے مسیز ہے ایم ایس ہے یہ ڈی آر ہیں تو میں مسٹر لکھوں گا یہاں پہ فرسٹ نیم لیٹسے فرسٹ نیم سادیہ میڈل نیم اگر ہو تو لکھ سکتے ہیں منڈیٹری نہیں ہے لاسٹ نیم خان دین کرنٹ سرویس پروائیڈر یہاں پہ لکھیں گے جو ہماری سم فون نیٹ ورک ہے وہ کس کا میرے پاس موب لنگ کا ہے تو میں لکھوں گا سیل فون نمبر یہاں پہ سیل فون نمبر منڈیٹری ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ڈبل زیرو نائن ٹو کنٹری کوڈ لکھیں گے یہ منڈیٹری ہے اس کے بعد ڈبل زیرو نائن تو یہ میرا سیل فون نمبر ہو جائے گا اسی طرح کنفرم کر دوں گا تو ای میل اڈریس میں اپنا ٹائپ کروں گا ای میل اڈریس میں اسی کو میں کنفرم کر دوں گا تو اب آجائے گا میرے پاس ایڈریس انفرمیشن تو اسی طرح میں ایڈریس انفرمیشن یہاں پہ دو چیز ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں یہ جو موبائل نمبر ہے یہ آپ کا نیٹ ورک کنورٹڈ نہیں ہونا چاہیے اگر موبلنگ کا نمبر ہے یہ تو موبلنگ پہ ہی ہونا چاہیے کسی اور نمبر پہ لائک ٹیلین اور وارد یا کسی اور پہ کنورٹڈ نہیں ہونا چاہیے اور یہ آپ کے سی این ای سی پہ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے آپ کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اس پہ اگر کسی فادر کے نام بردر کے نام کسی اور کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے تو ایک جو آپ کو کوڈ فائنلی سینڈ کیا جائے گا وہ نہیں ہوگا اس کے بعد ایڈریس ٹائپ ایڈریس میں آپ دیکھ لیں آپ کی اگری کلچر پروپٹی ہے کمرشل ہے انڈسٹریل ہے ریزیڈنشل ہے نورملی سیلریڈ پرسنس ریزیڈنشل سے کلک کریں گے پھر فارم کی ہے اس کی کیمپ ہے کمپارٹمنٹ ہے کارٹیج ہے تو ہاؤس سیلیکٹ کر جو بھی آپ کے ریلیونٹ ہاؤس کو کر سکتے ہیں میجرمنٹ یونٹ کی ہے مرلہ ہے کنال ہے کنال ہے لیٹسے تو ایڈیا اس کا کتنا ہے ون کنال یونٹ نمبر کی ہے گھر نمبر فرض کریں فائیو فورٹی تھری کمپلیکس نمبر ہے جی کے ون رہائش کی در ہے جی موڈر ٹاؤن یا کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر یہاں سے آپ سیٹی سیلیکٹ کریں گے لیٹسے میں فیصلہبال سیلیکٹ کرتا ہوں تو فیصلہبال میں یہ ٹاؤنز آ رہے ہیں یہ ٹاؤن کیرفولی جس ٹاؤن میں آپ ہیں اسی کو سیلیکٹ کریں گے پھر اس کے بعد آپ کی آٹومیٹیکل ڈسٹرک سیلیکٹ ہو گیا اگر نہیں ہوا تو اس کو کر لیں پھر سیٹی کے بعد آگیا آپ کی کیپیسٹی آپ کا جو گھر ہے وہ اس کے اونر ہیں رنٹ پہ ہے یا لیز پہ ہے جو بھی ہے لیٹسے اونر ہیں آپ جو گھر ہے وہ فیملی اونڈ ہے آپ کا نہیں ہے تو یہاں پر آپ سیمپل ون لکھ رہے ہیں اگر آپ کا گھر ہے تو اس کو ہنڈرڈ کر دیں اگر شیرنگ ہے دو لوگوں کا ہے تو فیفٹی کر دیں اٹس اپ ٹو یو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ آئے گا کیپچہ اس کو فیل کر دیں جی سیون کیو ایم اس کو جب آپ سامیٹ کریں گے کیونکہ میں نے فیک انفرمیشن یہاں پہ اسیمشن بیز انفرمیشن فیل کی ہے تو میرے یوزر نیم جو ہے دو کوڈ آئیں گے موبائل پہ اور ایمیل پہ وہ میرے نہیں آئیں گے کیونکہ اگر میں نے پروپلی فیل کیا ہوتا تو ایک میرے موبائل پہ میسیج آتا اور ایک ایمیل پہ آتا جب میں یہاں سے سامیٹ کرتا ہوں تو جو آپ کو ایمیل پہ پروائیڈ انفرمیشن اڈریس is not has not been entered another person یہ کسی اور پرسن کی انفرمیشن میں نے فیل کی تو یہاں پہ آپ کے پاس اگر میں آپ کے دکھاؤں تو وہ کس طرح کا view open ہوگا جی یہاں پہ دیکھیں آپ تو آپ کے پاس last میں just like this یہ اس طرح کی انفرمیشن آپ open ہوگی جب آپ اس کو سامیٹ کریں گے تو ایک کوڈ آپ کو ایس ایم ایس میں آئے گا وہ یہاں پہ لکھیں گے ایک موبائل پہ ایمیل پہ آئے گا جب اس کو آ جائے تو اس کو سامیٹ کر دیں اگر نہیں ریسیو ہوتے دس پندرہ بیس منٹ کے اندر دوبارہ کوڈ آ جائیں گے ادروائیس سامیٹ کریں تو آپ کے ایمیل پہ آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ ایشو ہو جائے گا جائے تو پھر آپ ویب اوپن کریں آئیریس پہ دوبارہ جائیں اور دوبارہ آئیریس اوپن کریں آئی آئر آئی ایس تو یہاں پر آپ کا جو ہے وہ یہاں پر آپ کے پاس جو ایمیل میں آپ کے پاس لاغن پاسورڈ آیا جو کہ آپ کا ایڈی کارڈ نمبر ہوگا یہاں پر ریجسٹریشن میں ایڈی کارڈ لکھیں گے اور پاسورڈ لکھیں گے اور لاغن کر دیں گے تو آپ کا لاغن کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کا جو انٹین ہے وہ ریجسٹر ہو گیا اور یہ پروسس کمپلیٹ ہو گیا تو تھینک یو تھینک یو فار واشنگ